دوستو ہم سب اپنے دن کا آغاز، گھڑی کے الارم، کافی کے ایک بڑے سے کپ اور اپنے موبائل کے میسیجز کو چیک کرنے کے ساتھ کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں، ان کی صبح کی روٹین کیا ہے؟ اگر نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسی عادات کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کامیاب لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور دراصل یہی ان کی کامیابی کی وجہ ہوتی ہیں صبح و صویرے اٹھ کر اپنے موبائل کے میسیجز چیک کرنا ہمارا روز کا معمول ہے لیکن آریانا ہفنگٹن کہتی ہیں کہ میں صبح و صویرے اپنے دن کا آغاز اپنا موبائل دیکھ کر نہیں کرتی بلکہ سب سے پہلے اپنے دن کے معمول کو تیہ کرتی ہوں دوستو اگر آپ بھی کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ایک بھی پارٹ کو مس مت کیجئے گا ہیبٹ نمبر ون دچ دا الارم کلوک ایمازون کمپنی کا سی ای او جیف بیزوس ہر رات آٹھ گھنٹے سونے کی قسم کھاتا ہے اس کا ماننا ہے کہ ہمیں خود کو صبح و الارم کے بغیر اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے امریکی ہوسٹ اور اداکارہ اوپرا کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی صبح اٹھنے کے لیے الارم نہیں لگایا بلکہ میں اپنے ذہن میں ایک نمبر ڈال لیتی ہوں کہ مجھے اتنے بجے ہر حال میں اٹھنا ہے اس کے علاوہ ہفنگٹن کا کہنا ہے کہ ہمیں صبح و الارم کے بغیر ہی اٹھنا چاہیے کیونکہ صبح و صویرے الارم کی خطرناک گھنٹی کے ساتھ اٹھنا ہمیں سارا دن خوف یا پریشانی کی قیفیت میں مبتلا رکھ سکتا ہے اور یہ چیز ہمارے پورے دن کے معاملات پر اثر انداز ہوتی ہے لہٰذا دوستو پہلی عادت کے مطابق ہمیں رات کو وقت پر سونے کی عادت کو معمول بنانا چاہیے تب ہی ہم صبح و وقت پر اٹھ سکیں گے اور اپنے دن کی روٹین کو سیٹ کر سکیں گے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو شخص اپنے ایک دن کی روٹین سٹ نہیں کر سکتا اس کی ساری زندگی بے ترتیبی کا شکار رہتی ہے سبوں کے وقت سب سے پہلے چائے اور کافی کا کب پینا عموماً ہر دوسرے شخص کی عادت ہے لیکن ماہرین سہت کا کہنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پانی پینا چاہیے کیونکہ سبوں کے وقت پانی پینا عمل انہیزام اور میٹابولیزم میں مدد کرتا ہے ہمارے جسم کے تمام آزا اور ٹیشیوز کے کام کرنے کا انہیسار پانی پر ہوتا ہے سبوں صویرے پانی کا ایک گلاس آپ کو دن بھر کے لیے تازہ دم رکھتا ہے اور آپ بہتر محسوس کرتے ہیں ہیبٹ نمبر تھری گیٹ یور بوڈی مومنگ سبوں کی ورزش تمام کامیاب لوگوں کی زندگی کا اہم حصہ ہوتی ہے دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس کا کہنا ہے کہ میں سبوں ڈی وی ڈی دیکھنے کے ساتھ ساتھ ورزش کرنا پسند کرتا ہوں سبوں کی ورزش ہمارے جسم کو دن بھر کام کرنے کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے وہ لوگ جو سبوں ورزش کو معمول بناتے ہیں ہر کام میں دوسروں سے زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں ان کا تھکن سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا لہٰذا تیسری عادت کے مطابق ہمیں سبوں کی ورزش کو معمول بنانا چاہیے دوستو آنے والے دن کی پلاننگ پہلے سے کر لینا یہ کامیاب لوگوں کی نمائع عادت ہوتی ہے وہ ان کاموں کو رات میں ہی لکھ کر رکھ لیتے ہیں جنہیں اگلے دن انہوں نے سرانجام دینا ہوتا ہے اس طرح انہیں اگلے دن فوری طور پر فیصلے نہیں لینا پڑتے ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ اپنے آنے والے دن کے گولز کو پہلے سے سیٹ کر کے رکھتے ہیں وہ زندگی میں زیادہ گروہ کرتے ہیں لہٰذا چوتھی عادت کے مطابق ہمیں ان کاموں کے متعلق فیصلوں کو ایک دن پہلے لینا چاہیے جو ہمیں اگلے دن میں کرنا ہوتے ہیں اسٹریف جوبز کا کہنا تھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی کو آٹو پائلٹ پر گزارتے ہیں اور بعد میں ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا ریموٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا وہ ہر روز خود سے یہ سوال پوچھتا تھا کہ اگر یہ میری زندگی کا آخری دن ہوتا تو میں کیا کرتا کیا وہ اپنے اس دن کو بھی باقی دنوں کی طرح گزارتا اگر اس کا جواب نہیں میں آتا تو اس کا کہنا تھا کہ پھر میں اپنے اس دن کو بھرپور انداز سے گزارتا لہٰذا دوستو ہر دن کو پہلے سے بہتر انداز میں گزارے کیونکہ اگر ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال نہیں کرتے تو ہم اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں یہ تھی وہ پانچ آداد جنہیں اپنا کر ہم نہ صرف اپنے ایک دن کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ ہماری پوری زندگی سمر سکتی ہے لہٰذا ان آداد کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں اور پھر دیکھیں کہ کامیابی کیسے آپ کا مقدر بن جاتی ہے موسیقی